بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 1 how are you hopefully you are fine let's start our lecture kids take out your english literature copies and open it بٹا ہم نے unit number 8 start کیا ہے جس میں ہم نے ریڈنگ کر لیا مویز لائکس ریڈنگ کی ہماری کل جو تھی day 11 میں ریڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا ایک لڑکے کے بارے میں جس کو ریڈنگ کا بہت زیادہ شوک ہے وہ لائبریری جاتا ہے اور بکس پڑھتا ہے ایک دن وہ بک پڑھا ہوتا ہے بہت انٹرسٹنگ بک ہوتی ہے جس میں بہت ساری پچرز ہوتی ہیں کلر فول اور اس کی سٹوری بھی انٹرسٹنگ ہوتی ہے تو وہ اس کو پڑھتے پڑھتے اتنا اس میں جو ہے گم ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا جب وہ اپنی بک کمپلیٹ کرتا ہے تو گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں تو گھڑی کا ٹائم جو ہے زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بس جو ہے مس کر چکا ہوں جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو سارے دروازے اور کھڑکیاں بھی بند ہو چکی ہوتی ہیں اور اس لائبریری میں سوائے اس کے کوئی بھی نہیں ہوتا وہ تھوڑا سا خوف زدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ اکیلا رہ گیا ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے ایک دیکس پر ٹیلی فون نظر آتا ہے اس کے پاس پڑا آواز جو ہے اسے پیپر نظر آتا ہے جس پہ سینئر ماسٹر کا نمبر لکھا ہوتا ہے سینئر ماسٹر کون ہوتا ہے جو وہاں پہ لائبریری کا ٹیک کرتا ہے وہ وہاں کا سینئر ماسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو کال کرتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ لائبریری کا کیا ٹائم ہے تو وہ اسے بہت حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ ابھی تم نے کیا کرنا ہے مطلب نو بجے صبح نو بجے اوپن ہوتی ہے لائبریری تو تمہیں ابھی کیا ضرورت ہے تمہیں اگر بک پڑھنی ہے تو تم تب تک ویٹ کر لو اس کا وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے جو ہے اس میں جانا نہیں ہے لائبریری میں میں تو یہاں پہ پہلے سے باندھوں مجھے یہاں سے باہر جانا ہے ٹھیک ہے مطلب وہ وہاں پہ باندھ ہو چکا ہوا ہے اور وہ جو ہے اسے ہیلپ مانگ رہا ہے چلیں کل ہم نے کیے تھے ڈے الامن میں آج ہم ڈے ٹوالف کی ورکنگ کر رہے ہیں جس میں ہم نے نیکس ٹو قیسٹن کرنے ہیں قیسٹن نمبر فور این فائف پیٹا کام سٹارٹ کرتے ہیں کام سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں کہ پینسل کا لیڈ آپ کا شارپ ہونا چاہیے اور اکورڈنگیر فورمیشن آپ لوگوں نے اپنی ورکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے سناomme دور تین لائن دور تین لائن تین لائن تین لائن و mitä این ... آگن تین لائن کتاب آگن 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 لائن کتاب آگن ثون پہلی ر impossیلات کرنے کے لئے 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 اجازہ دے لئے 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 حسابیں پہلی سن کام کیا تو کہنا سی ایک پہلی ہے کہ لئے مویز میں آئمہ اگلا تقیر ، اللہ مسائی دیا ہے لئے مویز میں سب وقت مجھاء بھی کردی ہے لئے لئے آئمہ ٹھائی ہے کہ مویز میں کوام کیا ہے سی اپنی فائم کیا ہے کہ بہت نمید Melis جارہا تھا اس لئے مویز میں ہے لئے لئے گنام نمبر فائف ہے ہم دیڈ مائز کال آن دا ٹیلی فون تو مائز نے ٹیلی فون پر کسے کال کی تھی وہ یہ پوچھیں کہ مائز نے ٹیلی فون پر کسے کال کی تھی تو اس نے کس کا نمبر ملایا تھا سینئر ماسٹر کا چھیک ہے سینئر ماسٹر کا نمبر ملایا تھا چلیں کام سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا آپ لوگوں نے میرے سار سار جو ہے فونکس کے ساتھ اس کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے چھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ سار سار آپ پڑھیں لکھیں کوششن نمبر فور وا ہا یا واے گیو وان سپیس وان فنگر سپیس وا ایسا واز ما او ایسا مائز اے لا ای ڈبل تا لا ای لٹل فارا ای گھا تا ای نا ایڈا فرائٹن کوششن مارک وی واز مائز ای لٹل فرائٹن وان سپیس با ای کھا اے ای سا ای بکا سا ای بکا سا ای ہا ای ہی وا ایسا واز اے لا او نا ای بکا سا ای لٹل تا بکا سا ای لٹل تا فلس طو Come to the next line Write question number 5 وہا اور ماں ہوں دا ایڈا دید ماں اور ایزا مویز کھا ایڈبل لکال او نا اون تا ہا ای دا تا ای لا ای تیلی فا ہا او نا ای فون تیلی فون Question mark Whom did مویز کال اون دا تیلی فون Right answer تا او ٹو سا ای نا آئی اورا سینئر بٹا سینئر کا سا جو ہے آپ نے کیپ میں لکھنا ہے کیونکہ یہ سینئر ماسٹر جو ہے ایک ایزا ناؤن یوز ہو رہا ہے تو ہم ایزا ناؤن جو ہے جو بھی ورڈ لکھتے ہیں اس کا فرسٹ ورڈ ہم کیپٹل لکھتے ہیں ماسٹر ما ایسا تا ایرا ماسٹر ماسٹر کا بھی ماں کیپ میں فول سٹوپ دن پیٹا یہ آپ کا آج کا کلاس ورک ہے ٹھیک ہے یہ آج ہماری day 12 کی ورکنگ تھی جو ہم نے question answers کیے ہیں english literature کے two question answers ہیں یہ ہی آپ لوگوں کا homework ہے جسے آپ نے learn کرنا ہے then آپ نے اس کو جو ہے اپنے rough copies پر لکھنا ہے اور پھر اپنی موما کو چیک کروانا ہے ٹھیک ہے very carefully آپ اس کو note down کیجئے گا according your formation آپ کی working ہونی چاہیے اور carefully جو ہے اس میں کام کیجئے گا تاکہ آپ کی mistakes نہیں ہوں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ٹھیک کیر اللہ حافظ